بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں اس وجہ سے جائز ہے ازار ابو زیدین کہ امام فرر نے اس کو قیاس کیا ہے ازار ابو رجل وزار ابو کا پر تو یہاں تیسرا اور چوتہ استدلال امام فرر کا بیان کر رہے ہیں تیسرا ازار ابو رجل ہیں اور چوتہ وزار ابو کا ہیں فَعَجَابُ الْمُسَنِّفُ عَنْهُ فَسْمُسَنِّفُ نے اس کا جواب دیا ہے وَإِنَّمَا جَازَ ازار ابو رجلے کہ سوائے اس کے نہیں کہ ازار ابو رجل جائز ہیں یعنی قَانَ الْقِيَاسُ عَدْمَ جَوَازِهِ کہ قیاس کا تقاضہ تو یہ تا کہ یہ جائز نہ ہو لانتفاع تخفیف لزوال تنوین باللہ میں تخفیف کے انتفیح ہونے کی وجہ سے تنوین کے زائل ہونے کی وجہ سلام کے ساتھ لیکن نحو جاز حملاً على الوجہ المختار فلحسن الوجہ لیکن اس کو محمول کیا ہے یہ جائز ہے محمول کرتے ہوئے وجہ مختار پر الحسن الوجہ میں وَهُوَ جَرُ الْوَجْهِ بِالْإِضَافَتِ اور وہ الوجہ کا مجرور ہونا ہے اضافت کی وجہ سے وَفِیْهِ وَجَهَانِ آخِرَانِ اور اس میں جر کے علاوہ دو اور وجہ بھی ہیں ایک وجہ رفعُهُ الْفَعِلِيَتِ اس کا مرفوع ہونا ہے بنابر فعیلیت کے وَنَصْبُهُ الَتَّشْبِيحِ بِالْمَفْعِلِيَتِ اور دوسری وجہ اس کی بنابر تشبیح کے نسب ہیں مفعولیت کے ساتھ وَوَجْهُ الْحَمْلِ اشْتِرَاقُهُمَا فِي كَوْنِ الْإِضَافَةِ صِفَةً وَالْمُزَافِ الْعِلَيْهِ جِنسًا مُعَرْفَائِنِ بِاللَّا مِ اور حمل کی وجہ جو ہے ان دونوں کا مشترک ہونا ہے مضاف کے صفت ہونے میں مضاف کے صفت ہونے میں مضاف کے علی کے جنس ہونے میں مُعَرَّفِ مُعَرْفَائِنِ بِاللَّا مِ دونوں مُعَرْفِ بِاللَّا مِ وَحَذَرْ اشْتِرَاقُ مَفْقُودُ بَيْنَ الزَّارِبِ زَيْدِينَ وَالْحَسَنِ الْوَجْهِ اور یہ اشتراق ان دونوں کے درمیان مفقود ہیں الزَّارِبُ زَيْدِينَ اور الْحَسَنُ الْوَجْهِ میں فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ قِيَاسٌ مَا الْفَارِقِ تو الزَّارِبُ زَيْدِينَ کو قِيَاس کرنا الزَّارِبِ الرَّجُلِ پر یہ قیاس مَا الْفَارِقِ ہیں وَالْزَارِبُ کا اور چوتہ استدلال یہ ہے کہ الزَّارِبُ کا پر قیاس کرتے ہوئے الزَّارِبُ زَيْدِينَ جَائِزِ ہیں یعنی انما جاز الزَّارِبُ کا یعنی سوائے اس کے نہیں کہ الزَّارِبُ کا جائز ہیں مَا أَنَّ الْقِيَاسَ عَدْمُ جَوَازِهِ بوجود اس کے کہ قیاس کا تقاضہ عدمِ جواز ہیں لِمَا عَرَفْتَ بوجود اس چیز کے جو آپ جان چکے ہیں وَقَذَاشِبُهُ وَهُوَ الزَّارِبِ وَظَارِبُهُ وَغَيْرُهُمَا اور اسی طرح الزَّارِبُ کے جو مشابہ ہیں اور وہ ہیں الزَّارِبِ وَظَارِبُهُ یہ بھی جائز ہیں اور ان دونوں کے علاوہ جو ایسی ترکیب ہو وہ بھی جائز ہیں فِي مَنْ قَالَ اَيْ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ اس شعرز کے قول میں جو جس نے کہا ہے یعنی سِبَوَيْهِ وَاتْتِبَاعَهُ اس سے مراد سبوئی اور اس کے مطابعین ہیں اِنَّهُ اَيْ اَظْظَارِبُ فِي اَظْظَارِبُكَ اَظْظَارِبُ جو ہیں جو اَظْظَارِبُكَ میں ہیں مُزَافٌ مُزَاف ہیں دون امن کالا اس شعرز کے قول میں جس نے کہا ہے اِنَّهُ غَيْرُ مُزَافِن کہ یہ غیر مُزَاف ہیں وَالْقَافُ مَنْصُوبُ الْمَحَلِ اَلَى الْمَفْعُلِيَتِ اور کاف کا جو محل ہے وہ منصوب ہے بنابر مفعولیت کے وَالْتَنْوِينُ مَحْزُوفٌ اور تنوین محزوفیں لِتِسَالِ زمیرِ زمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے لَا لِلْإِظَافَتِ نَكِ اِظَافَتِ کی وجہ سے فَإِنَّهُ لَا يَخْتَاجُ فِي جَوَازِهِ الْحَمَلِ تو یہ مختاج نہیں ہے جو اپنے جواز میں کسی حمل کے یعنی محمول کرنے کے کسی چیز پر اس کے مختاج نہیں ہے حمل کرتے ہوئے یعنی اس کا محمول ہونے کی وجہ سے عَلَى ذْوَارِ بِقَا ذْوَارِ بِقَا یعنی ذْوَارِ بِقَا پر اس کو محمول کرنا فَتَّحَدَا فَاعِلُ الْمَفْعُولِ لَهُ وَالْفِعِلِ مُعَلَّلِ بِهِ پَسْ مَفْعُولِ لَهُ اور فَالْمُعَلِ الْبِهِ کا فائل متحد ہوا عَعْنِي جَازَ فَالْمُعَلِ الْبِهِ سے میری مراد جازہ ہے و بیانو اس کا بیان یہ ہے اَنَّهُمْ اِذَا وَصَلُوا عَسْمَاءَ الْفَاعِلِينَ وَالْمُفْعُلِينَ کہ جب وہ ملاتے ہیں فاعلین اور مفعولین کے آسما کو مجردتاً علی اللہ میں لام کے بغیر بِمَفْعُولَاتِهَا اپنے مفعیل کے ساتھ وَقَانَتْ مُزْمَرَاتٍ مُتْتَسِلَاتٍ اور ان کے جو مفعیل ہیں وہ زمائر متصلہ ہو اَلْتَزَمُوا الْإِضَافَتَ تو یہ اَلْتِزَام کرتے ہیں اضافت کا وَلَمْ يَنظُرُ الٰى تَحَقُّكِ تَخْفِیفِن تو یہ نظر نہیں کرتے تخفیف کے تحقق کی طرف فقالو پس کہتے ہیں اَلْتَزَارِبُكَ وَإِلَّمْ يَحْصُلِ تَخْفِیفُ بِالْإِضَافَتِ اگرچہ تخفیف حاصل نہیں ہے اضافت کی وجہ سے بل بنفس اتصال زمیر ہے بلکہ اتصال زمیر کی وجہ سے ہیں وَإِمَّا لِأَنَّهُ قَاسَهُ الْعَضْوَارِ بِالْرَجُلِ وَضْوَارِبُكَا اس عبارت کے ذریعے سے امام فررہ کی تیسری دلیل کو تیسرے استدلال کو علامہ جامعی ذکر کر رہے ہیں تیسری دلیل جو ہیں امام فررہ کی اضافت زائدین کی جائز ہونے کی یہ ہے کہ امام فررہ نے اضارب زائدین کو قیاس کیا ہے اضارب الرجل پر دونوں میں علت مشترکہ یہ ہے کہ ان میں اضافت لفظیہ کی وجہ سے تخفیف فی اللفظ حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ اضارب الرجل میں اضارب کی تنوین کا سکوت علیف لام کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ اضافت کی وجہ سے اور اضارب الرجل پل اتفاق جائز ہیں لہٰذا اضارب و زائدین کی ترکیب بھی جائز ہونی چاہیے فعجاب المصنف اسے مصنف نے یہ جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قیاس کا تقاضی تو یہی تھا کہ اضارب الرجل کی ترکیب جائز نہ ہوتی کیونکہ اس میں اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ نہیں دے رہی اس لئے کہ تنوین کا زوال و سکوت علیف لام کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ اضافت کی وجہ سے لیکن اس کو الحسن الوجہ کی وجہ مختار پر محمول کرتے ہوئے جائز قرار دیا گیا ہے یا تو اس وجہ سے اضارب زیدین جائز ہیں کہ امام فرہ نے اس کو قیاس کیا ہے اضارب رجل و اضارب کا پر فعجاب المصنف انہو پس مصنف نے اس کا جواب دیا ہے اس قول کے ساتھ کہ اضارب رجل جائز ہیں یعنی کان القیاس عدم جوازی لانتفاع تخفیف لزوال تنوین باللہ میں کہ قیاس کا تقاضی تو یہ تھا کہ یہ جائز نہ ہو تخفیف کے منتفی ہونے کی وجہ سے تنوین کے زائل ہونے کی وجہ سلام کے ساتھ لیکن نہو جاز حملاً عالی الوجہ المختار فالحسن الوجہ لیکن اس کو محمول کیا ہے وجہ مختار پر الحسن الوجہ میں اور الحسن الوجہ میں جو الوجہ کا اعراب ہیں وہ جر ہیں وہو جر الوجہ بالاضافت اور الوجہ کا مجرور ہونا ہے اضافت کی وجہ سے اس عبارت میں شارع جو ہیں الحسن الوجہ کی وجہ مختار بتاتے ہیں کہ الحسن الوجہ میں وجہ مختار الوجہ کا اضافت کی وجہ سے مجرور ہونا ہے جر اس لئے مختار ہیں کہ الوجہ پر رفع نصب کبھی ہیں رفع اس لئے کبھی ہیں کہ الحسن الوجہ جملہ ہو کر اور صفت ہیں زیدن کی اصل جملہ ہیں جا آنی زیدن الحسن الوجہ تو مرفوع ہونی کی صورت میں اس میں زمیر نہیں ہوگی جو موصوف زید کی طرف راجے ہو حالانکہ جملہ صفتیہ میں بھی زمیر کا ہونا ضروری ہے اور نصب اس لئے کبھی ہیں کہ وہ تشبیح بالمفعول کی وجہ سے ہیں جبکہ جر بالاسالہ ہیں اس لئے جر جو ہیں وہ مختار ہیں وہ جر الوجہ بالاضافت ہیں اور وہ الوجہ کا مجرور ہونا ہے اضافت کی وجہ سے وفیہ وجہان آخران اس عبارت کے ذریعے سے الحسن الوجہ میں دو وجہوں کا بیان ہے کہ جر کے علاوہ دو اور وجہ کون سے ہیں جو کہ غیر مختار ہیں نمبر ایک اس کا رفع فائلیت کی بنا پر نمبر دو اس کا نصب جو ہیں مفعول کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہیں الوجہ جو ہیں مفعول بھی ہی کے مشابہ اس طرح ہیں کہ الوجہ دراصل تمیس کے بمنزلہ ہیں یعنی الحسن الوجہ بمنزلہ حسنن وجہن ہیں تمیز مفعول کی طرح منصوب ہوا کرتی ہیں اور الوجہ مشابہ بالمفعول ہیں بعین ہی مفعول نہیں بن سکتا کیونکہ الحسن لازمی ہے مفعول کا تقادہ نہیں کرتا وفیہ وجہان آخرانے اور اس میں دو اور وجہ بھی ہیں رفعہو علی الفعائلیت اس کا مرفوح ہونا بنا پر فعائلیت کے ونصبہو علی تشبیح بالمفعولیت ہے اور اس کا منصوب ہونا بنا پر تشبیح کے مفعولیت کے ووجہ الحمل اشتراکوہما فی قون المضاف صفتا والمضاف علیہ جنسا معرفین باللہ میں اس عبارت میں شارع جو ہیں الحسن الوجہ کی وجہ مختار پر محمول کرنی کی وجہ کا بیان کر رہے ہیں کہ ازارب الرجل کو محمول کیا ہے الحسن الوجہ کی وجہ مختار پر تو اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ترقیبیں دو عمروں میں مشترک ہیں دو باتوں میں مشترک ہیں نمبر ایک دونوں میں مضاف صیغہ صفت ہیں جو معرف باللہم ہیں نمبر دو دونوں میں مضاف علی جنسے معرف باللہم ہیں اس لئے کہ ازارب الرجل کو الحسن الوجہ پر قیاس کر کے جائز قرار دیا گیا ہے لیکن یہ اشتراک ازارب و زیدین اور الحسن الوجہ میں مفقود تا لہٰذا ازارب و زیدین کو ازارب الرجل پر قیاس کرنا قیاس مال فارق ہیں اور حمل کی وجہ جو ہے ان دونوں میں وہ ان دونوں کا مشترک ہونا ہے مضاف کے صفت ہونے میں اور مضاف علی کے جنس ہونے میں دونوں معرف باللہم ہیں وحاضر اشتراک کو مفقود ان بین ازارب زیدین والحسن الوجہ ہیں اور یہ اشتراک جو ہیں دونوں کے درمیان مفقود ہیں ان دونوں میں اس طرح اشتراک نہیں ہیں فقیاس ہو آلی ہیں پس ازارب و زیدین کو قیاس کرنا ازارب الرجل پر یہ قیاس مال فارق ہیں وزارب کا یعنی انما جازہ ازارب کا معا ان القیاس عدم جوازیہ لما عرفتا اس عبارت میں صاحب کافیہ نے امام فرہ کی چوتیز دلیل ذکر کی ہے شائرہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ نحوی تو ازارب و کام اضافت کے قائل ہی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں الافلام بمانہ اللذی اس میں موصول ہیں اور زارب ان بمانہ زاربہ کے ہیں اور کاف زمیر منصوب متصل مفول بھی ہیں زارب ان کی تنوین کا حضف سکوت زمیر کے اتصال کی وجہ سے ہیں نہ کہ اضافت کی وجہ سے ہیں اس مذہب کے مطابق ازارب و کام کی ترکیب کا جواز کسی حمل کا محتاج نہیں کیونکہ جب ازارب و کامیں جو کہ امام فرہ کا مقی سنالے ہیں اضافت ہی نہیں ہے تو امام فرہ کا ازارب و زیدن کو ازارب و کام پر قیاس کرنا کیسے درست ہوا اور اگر ازارب و کام میں اضافت کو تسلیم کر لیا جائیں جیسے کہ سیبوائی اور اس کے متابعین کا مذہب ہیں تو اس وقت بھی امام فرہ کا ازارب و زیدن کو ازارب و کام پر قیاس کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ قیاس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقیس آلائی خلاف قیاس نہ ہوں اور یہاں مقیس آلائی ازارب و کام خلاف قیاس ہے خود اس لئے کہ قیاس کا تقاضی تو یہ تھا کہ ازارب و کام کی ترقیب جائز نہ ہوتی کیونکہ اس میں اضافت لفظیہ ہیں اور اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف فی اللفظ حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ اس میں تنوین کے جو سقوط ہیں وہ الفلام کی وجہ سے ہیں نہ کہ اضافت کی وجہ سے لیکن نحفیوں نے اس کو ذارب و کام پر محمول کرتے ہوئے خلاف قیاس جائز قرار دیا ہے یعنی انما جاز الظارب و کام مع ان القیاس آدم جوازی لما عرفتا بوجود اس کے کہ قیاس کا تقاضی تو یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہوں لیکن پھر بھی یہ جائز ہیں لما عرفتا بوجود اس چیز کے جو آپ جان چکے ہیں وَقَذَا شِبْهُوهُ وَهُوَذَارِبِ وَذَارِبُهُ وَغَيْرُهُمَا یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اضارب و کا کے جو مشابہ ہیں جو کہ اضارب و ذارب و ہوں ہیں اور ان کے علاوہ دیگر جو تراکیب ہیں دیگر جو مثالیں ہیں وہ بھی جائز ہیں فی من قالا اوشاؤس کے قول میں ای فی قول من قالا اوشاؤس کے قول میں جس نے یہ کہا ہے اور اس سے مراد جو ہیں یعنی سبوئی ہے وَتِّبَاعَهُ سبوئی اور ان کے مطابعین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ اَيَذَارِبُ فِي اَذَارِبُكَ کہ اَذَارِبُكَ مِن جو اَذَارِبُهُ ہیں یہ مضاف ہیں دون امن قالا نہ کہ اوشاؤس کے قول میں جس نے یہ کہا ہے اِنَّهُ غَيْرُ مُضافِن کہ یہ مضاف نہیں ہے ان کا یہ قول مراد نہیں بلکہ سبوئی اور مطابعین کا قول مراد ہیں وَالْقَافُ مَنصُوبُ الْمَحَلِ عَلَى الْمَفْعُولِيَتِ اور کعف جو ہیں اس کا جو محل ہے وہ منصوب ہے بنابر مفعولیت کے وَتَنْوِينُ مَحْزُوفٌ لِتِّسَالِ زَمِيرِ لَا لِلْإِضَافَتِ اور اِذَارِبُن میں جو اِذَارِبُن میں جو تنوین ہیں وہ اِذَافت کی وجہ سے نہیں گیر ہے بلکہ وہ کعف زمیر کے ساتھ جو اتصال ہیں ان کی وجہ سے گیری ہیں فَإِنَّهُ لَا يَخْتَاجُ فِي جَوَازِهِ الْحَمْلِ پس یہ اپنے جواز میں کسی حمل کے محتاج نہیں ہے حمل کرنے کے محتاج نہیں ہے کہ اس کو کسی پر محمول کیا جائیں حملن اَي لِمَحْمُولِيَّتِهِ عَلَى ذَارِبِكَ یہاں سے ایک سوال کا جواب دینے چاہ رہے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ حملن مفولِ لَهُوِ جَازَكَ اور لام محضوف ہیں حلانکہ مفولِ لَهُو کے لام کو حضر کرنی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مفولِ لَهُو اور فیل معلل بھی دونوں کا فائل ایک ہو یعنی فیل کا فائل اور مفولِ لَهُو کا فائل دونوں کا فائل ایک ہو اور یہاں فائل ایک نہیں ہے کیونکہ جازہ کا فائل جو ہے وہ اَذَارِبُ کا ہے اور حملن کا فائل متقلم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مصدر جو ہے حملن جو ہے یہ مبنی للمفعول محمول کے معنی میں ہے اور محمول جو ہے وہ اَذَارِبُ کا ہے اور جازہ کا فائل بھی اَذَارِبُ کا ہے لہذا فیل معلل بھی اور مفولِ لَهُو کا فائل ایک ہو گیا اور اسی کو اَذَارِبُ کو محمول کرتے ہوئے اس کو اَذَارِبُ کو محمول کرتے ہوئے اَذَارِبُ محمول کرنے کی وجہ سے اَذَارِبُ کا جو ہے وہ جائز ہیں اَذَارِبُ کا پر اَذَارِبُ کا پر فَاتَّحَدَا پَسْ مُتَحِدْ هُو فَاعِلُ مَفْعُولِ لَهُ مَفْعُولِ لَهُ کا فائل وَالفِعِلِ مُعَلَّلِ بھی اور مُعَلَّل بھی فیل کا فائل اَعْنِ جَازَا اور فیل مُعَلل بھی جو ہے میری مراد جازہ ہیں وَبَيَانُهُ اَنَّهُمْ اِذَا وَصَلُوا أَسْمَا الْفَعِلِينَ وَالْمُفْعُولِينَ مُجَرَّدَتًا اَنِ اللَّهِ بِمَفْعُولَاتِهَ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال جو ہوتا ہے کہ محمول اور محمول علی کے درمیان مناسبت ضروری ہے یعنی اَذَّارِبُقَا جو ہے وہ محمول ہے اور زارِبُقَا جو ہے صرف زارِبُقَا جس پر عَلَفْ لَام نہ ہو وہ محمول علی ہیں تو ان دونوں کے درمیان مناسبت ضروری ہے اور یہاں مناسبت نہیں ہے اس لئے کہ اَذَّارِبُقَا جو ہے وہ معرب بللام ہیں اور زارِبُقَا جو ہے وہ مجرد اَنِ اللَّهِ ہیں تو پھر اَذَّارِبُقَا کو زارِبُقَا پر محمول کرنا کیسے درست ہوا تو اس کے دواب یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اور اعتبار سے مناسبت پائی جاتی ہے وہ یہ ہیں کہ نحفیوں کا قائدہ ہیں کہ جب اس میں فائل اور اس میں مفہول مجرد ان اللام ہو اور ان کو ضمیر متصل کے ساتھ ملائیں تو وہ ان کی طرف اضافت کا التزام کر لیتے ہیں اور اس بات کی طرف نظر نہیں کرتے کہ ان میں اضافت کی وجہ سے تخفیف خاصل ہوئی ہے یا کہ نہیں بلکہ بغیر حصول تخفیف بھی وہ ان کو جائز رکھتے ہیں پس اس قائدے کے مطابق جب انہوں نے ضارب ان کو کاف ضمیر کے ساتھ ملانا چاہا تو اس کی طرف اضافت کا التزام کر کے ضارب وقا کہا اگرچہ اضافت کی وجہ سے تخفیف حاصل نہیں ہوئی نہ مضاف میں نہ مضافلے میں بلکہ مضاف میں تخفیف جو ہیں وہ نفس اتصال زمیر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں تو جب نحفی حضرات نے ضارب وقا کی ترقیب کو بلا اعتبار تخفیف جائز قرار دے دیا تو اضارب وقا کی اضافت کو بھی اس پر قیاس و محمول کرتے ہوئے جائز قرار دے دیا اگرچہ اس میں بھی اضافت کی وجہ سے تخفیف حاصل نہیں ہو رہی اور اضارب وقا زارب وقا پر اس لئے محمول کیا کیونکہ دونوں منباب واحد ہیں دونوں میں مناسبت اور موافقت تاما موجود ہیں کیونکہ دونوں اس میں فائل کے سرے ہیں اور دونوں ضمیر متصل کی طرف مضاف ہیں اور دونوں میں تنوین اضافت سے پہلے اتصال ضمیر کی وجہ سے حضف ہوئی ہیں نہ کہ اضافت کی وجہ سے و بیانہو اور اس کا بیان یہ ہے انہو اذا وصلو اسما الفائلینہ کہ جب وہ ملاتے ہیں فائلین اور مفعولین کے اسما کو مجردتاً آلیل نامے اس حال میں کہ دونوں لام سے مجرد ہو بی مفعولات ہے اپنے مفعیل کے ساتھ وقانت مزمرات متصلات اور اس کے جو مفعیل ہیں وہ زمائر متصلہ ہو التضامل اضافت تو یہ نحوی حضرات التضام کرتے ہیں اضافت کا ولم ينظروا الى تحقق کے تخفیف ہیں اور تخفیف کے تحقق کی طرف نہیں دیکھتے فقالو پس وہ کہتے ہیں ازار بکا کہ ازار بکا جو ہیں وَإِلَّمْ يَحْصُ لِتْتَخْفِیفُ بِالْإِضَافَتِ اگرچہ تخفیف اضافت کی وجہ سے حاصل نہیں ہے بل بے نفس اتصال زمیریں بلکہ نفس زمیر اتصال کی وجہ سے حاصل ہیں تو پھر بھی یہ مثال جائز ہیں آج ہم نے پڑھا ہے وَإِمَّا لِأَنَّهُ قَاسَهُ سَلِكَرْ بِنَفْسِ اتصال زمیرِ تَكْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَرَكَاتُهُ